سر بابر آزم جن کے میں نے آپ کو بتایا کہ علانگ شاہین اور ہزوان یہ سب ہمارے ہیروز ہیں کسی ایک پلیئر کی میں بات نہیں کر رہا لیکن چونکہ زیادہ ایوارڈ انہوں نے جیتے کرکٹر آف دیئر ونڈے کرکٹر آف دیئر اس سے پہلے بھی ایک ایوارڈ جیتا تین آئی سی سی ایوارڈ ہم نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا کپتانی چلیں میں مانتا ہوں سر آپ بھی اگری کریں گے ونڈے میں کپتانی یاد دو پرفارمنس ہے وہ کسٹین ایبل ہے اس پر ڈسکرشن ہونی چاہیئے تھی لیکن جس انداز سے ان کو سائیڈ لین کیا گیا وہ کتنی بری طرح آؤٹ آف فارم ہو گئے ہیں جبکہ وہ دو سال سے آئی سی سی کے بہترین کرکٹرز میں شامل تھے اور بڑے دکھ کی بات ہے ایک بات بھائی مجھے کہنے دیجئے پلیز کہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑی مخالفت ان کے متعلق بنایے گا رہی ہے اور کسی طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہی ہے وہی بات ہوگی نا کہ انپروفیشنل انداز سے کرکٹ بورٹ چل رہا ہے اسٹیبلیٹی نہیں ہے بابر آزم جیسے ہیرو کو آپ ذہنی طور پر اتنا وہ ٹورچر ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ کھل رہا ہے صرف ایک سو چھبیس رنز اس کے چیننگز میں اور لگتا یہ ہے کہ اور جو آڈیو لیک ہوئی اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمن جو ہے وہ بابر آزم کے پیچھے پڑ گئے لگتا تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو کہا انہوں نے کہا ہم پتہ کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا میں نہیں ہم نے فوراں آلٹرنیٹ سوچا ہوا تھا اس طرح سے کوئی تھوڑی ہیروز کے ساتھ سلوک کیا تھا یا علمیہ ہے ہمارے پاس تو ایک ہی سٹار آیا ہے پھر شاہن شاہ فریدی آیا ہے دو آئے سٹار رضوان ایک حد تک لیکن بابر آزم کی ایک اپنی شنافت اپنی پہچان ہے پاکستان کا بھی پہچان ہے ان کی دم سے لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں میں آئی ٹوٹل ہی اگری ویڈیو عبدالقفار بہت ہی جسے کہہتے ہیں افسوس نہ کہیے اور ذاتی مخاصمت کو ملکی مفادات پر ترجیح دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے لیکن یہاں ملکی مفادات پر ذاتی مخاصمت کو ترجیح دی جاری ہے